دورانے مجلس ایک بندے نے علامہ آصف علوی سے سوال کیا آپ مجھے ایک مسئلے کا حل تو بتائیں کہ امام جعفر صعی اللہ علیہ السلام دوسارے علوم کے مالک ہیں انہوں نے اس مسئلے کا حل بتایا تھا کہ اگر کوئی بندہ غصے میں اپنی زوجہ کو طلاق دے بیٹھے تو آپ کا اسلام اس بات کو کیا کہتا ہے جب اس بندے نے یہ سوال کیا تو علامہ آصف علوی نے کہا تم بیٹھ آج میں تمہیں امام جعفر صعی اللہ علیہ السلام کا وہی حل بتاؤں گا جو انہوں نے ایک مصری کو بتایا تھا ایک مصر کے رہنے والا شخص غصے میں اپنی بیوی کو طلاق دے بیٹھا اس نے مصر کے مولویوں سے جواب مانگا مگر مطمئن نہیں ہوا ان کے جواب سے مصر سے وہ مدینہ آ گیا اسے پتا چلا کہ وہاں امام جعفر صعی اللہ علیہ السلام ہے وہ یوں مسئلوں کا حل نکال دیتے ہیں مگر جب وہ مدینہ پہنچا تو اس نے کیا دیکھا مزید ویڈیو میں آگے برنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو اس وقت تحت والوں نے علم کی وجہ سے امام جعفر صعی اللہ علیہ السلام کو نظر بند کر دیا تھا جب وہ مدینہ آیا حکومت نے امام کو نظر بند کر دیا اس بات کا علم میں اس بندے کو نہیں تھا جب وہ مدینہ پہنچا تو وہاں کے لوگوں سے پوچھا وارث رسول کہاں بیٹھا ہے لوگوں نے کہا وہاں دربار میں جب وہ سیدھا دربار میں گیا وہاں تحت پہ بیٹھا ہوا شخص تھا اس سے کہنے لگا میں مصر سے آیا ہوں کلمہ نبی کا پڑھتا ہوں ساری زندگی میں نے نبی کو دیکھا نہیں اسلام مصر پہنچا تھا مجھے اچھا لگا میں نے قبول کر لیا اب میں بتوں کی بوجہ نہیں کرتا محمد کے اللہ کو مانتا ہوں محمد کی رسالت کا اقرار کرتا ہوں اس محمد کے وارث آپ ہیں اس نے کہا جی ہم ہیں اس نے کہا مجھے دین کا مسئلہ بتائیں کہ گصے میں اپنی زوجہ کو طلاق دے بیٹھا ہوں اس بارے میں محمد کا دین کیا کہتا ہے حاکم نے کہا کہ مسئلہ میں نہیں بتاؤں گا شام تک دربار میں رہا وہ جب دربار کے علماء آئیں گے ان کے سامنے اپنا مسئلہ رکھنا شام تک وہ دربار میں بیٹھا رہا سارا دن دربار کا منظر دیکھتا رہا جب شام کو وہ علماء آئے اپنا مسئلہ ان کو بتایا جو انہوں نے کہا وہ میں آپ کو اشارے میں بتاتا ہوں وہ واپس آ کر حاکم سے کہنے لگا جواب سن کے میں مطمئن تو نہیں ہوا مگر اتنا پتا چل گیا ہے نہ ان کا تلو غیر سے ہے نہ تیرا تلو غیر سے ہے کتابیں لکھتی ہیں کہ اس شخص نے اپنی دھاڑی کو نوچا اور نوچ کے کہنے لگا وائے ہو مجھ پہ کیوں میں نے محمد کا کلمہ پڑھا رانگی ہے مجھے کیوں میں نے اسلام قبول کیا اسلام کو برا بلا کہتا ہوا دربار سے نکر رہا تھا کہ ساد کے آل محمد کے غلام نے کلائی پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ وارث کی پہچان تجھے نہیں گلہ اسلام کا کرتا ہے اس نے کہا پھر وارث کون ہے اس نے کہا وارث یہ نہیں جو تحت پہ بیٹھا ہوا ہے نبی کے جانے کے بعد دو اسلام ہو گئے ایک تحت والا ایک قدیر والا یہ تخت والا اسلام ہے یہ حکومت کے لوگ ہیں یہ حکومت پرستہ ہیں اس نے کہا پھر محمد کا وارث کہا ہے غلام نے کہا گھر کے اندر اس نے کہا پھر مجھے اس سے ملا کے لا اتنا کہنا تھا کہ کتابیں لکھتی ہیں وہ غلام رونے لگا وہ صحابی نے کہا کاش تو پہلے آتا محمد کا بیٹا محمد بن کے ممبر پہ بیٹھتا تھا روز مجلسیں ہوتی تھی روز درس ہوتے تھے اب تو حکومت نے نظر بند کر دیا ہے اب تو بڑی دیر ہو گئی مجھے بھی ان کو دیکھے ہوئے اس مصر والے نے کہا کہ کس بندے نے بند کیا ہے اس مصر والے نے کہا کہ کس نے بند کیا ہے صحابی نے کہا اس حاکم نے مصر والے نے کہا ملنے کے بغیر ہی میں مان گیا ہوں وہ سچا ہے اس میں اسے میں جان گیا ہوں اسے میں مان گیا ہوں کیونکہ سچ کی پبندی ہوتی ہے جھوٹ کی پبندی نہیں ہوتی اسے نے کہا امام سے ہی مسئلہ پوچھوں گا مصر نے کہا اگر مجھ میں ہمت ہوئی امام کو ضرور ملوں گا صحابی نے کہا کیسے ملو گے وہ تو نظر بند ہیں محسن نے کہا مجھے نہیں پتا میں کہا ہوں مگر اسے تو پتا ہے میں یہاں ہوں وہ مجھ سے باقبر ہے میں ان سے باقبر نہیں جب وہ محلہ بنی حاشم میں پہنچا تو کیا دیکھا چھتوں کے اوپر سپاہی گلیوں میں مقبروں نے گھر قرائے پہ لے رکھے تھے کہ آل محمد سے ملنے کون آتا ہے امام سے ملنے کون آتا ہے اتنا سخت پیرہ وہ مدینے سے باہر جلا گیا مدینے سے باہر جا کر وہ رونے لگا آزاروں کو تار کہ مجھ سے کوئی گلتی ہوئی مجھ سے کوئی گلتی ہوئی جو امام مجھ سے مل نہیں رہی اتنے میں ایک سبزی فروع سامنے سے گزرا اور آواز لگا رہا تھا سبزی لے لو سبزی لے لو اسے ایک امید کی کرن نظر آئی اس نے سبزی والے کو روکے کہا کہاں جا رہا ہے اس نے کہا ہم مدینے میں جا رہا ہوں اس نے کہا اچھا بنی حاشم محلہ میں جاتا ہے اس نے کہا میرا سبزی بیچنا کام ہے میں روز جاتا ہوں بنی حاشم محلہ میں کیا تمہیں کیا کام ہے ادھر مصری کو اپنی کامیابی کی امید نظر آئی مصری نے کہا سبزی بیچے گا اسے نے کہا ہاں کیا لے گا مصری نے کہا ساری سبزی لوں گا اپنے کپڑے بھی بیچ دے اپنا لباس مجھے پہنا اور میرا لباس خود پہن اب مصری سبزی فروش بن گیا اوپر سر کے اوپر سبزی کا ایک ٹوکرا رکھا مدینہ کی طرف روانہ ہوگا مدینہ میں جب پہنچا پہلی چک پوسٹ کے اوپر پہنچا تو سپاہیوں نے رکا ہاں بھئی کدھر جا رہے ہو اسے نے کہا سبزی بیچنے جا رہے ہو کیا تمہیں پتہ اس گلی میں کون رہتا ہے اس محلے میں کون رہتا ہے نہیں مجھے تو نہیں پتہ میں باہر سے آتا ہوں سبزی بیچنے اچھا ٹھیک ہے گزر جاؤ جب وہ گزرا اب وہ محلہ بنی حاشم کی طرف چلا گیا اب محلہ بنی حاشم کی گلی میں داہل ہوا پھر سپاہیوں نے رکا بھئی کدھر جا رہے ہو سبزی بیچنے جا رہا ہوں سبزی فروش ہوں دوسرے شہر سے آتا ہوں سبزی بیچنے کے لیے میرا روز کا کام ہے اچھا تمہیں پتہ اس گلی میں کون رہتا ہے نہیں بس میں نے یہ سنایا کہ کوئی بڑا عظیم بندہ اس گلی میں رہتا ہے جس کی وجہ سے یہ اتنا پہلے لگایا ہوا ہے پس میں نے اسے جانتا میرا سبزی بیچنا تو کام ہے اچھا ٹھیک ہے چلا جا اب وہ تین مہینے سے جس گلی میں نہیں جا سکا تھا اب اس گلی میں چلا گیا اب مدینہ کے بن حاشم کی وہ گلی جہاں میرے بادشاہ کا محل تھا اب اس گلی میں داکل اور تھوڑی تھوڑی مسکراہت اور گبرا بھی رہا تھا کہ کہیں اس گلی سے گزر گیا تو واپس پلٹ کے نہیں میں آؤں گا اور میرا پھر نہ جانے کب اس گلی میں چکر لگے اب جب وہ امام کے دروازے کے سامنے پہنچا تو امام کا دروازہ بند دیکھ کر وہ رونے لگا دل میں اور آواز لگا کے کہنے لگا سبزی لے لو سبزی لے لو اتنے میں امام کے صحابی نے دروازہ کھولا اور امام کے صحابی نے کہا اندر آجو آج امام سبزی دے کر لیں گے جب وہ بندہ اندر دو سپاہی بھی ساتھ چلے گئے سہن میں اس نے سبزی رہ کر بیٹھ گیا دائیں اور بائیں طرف دونوں طرف اس کے سپاہی کھڑے تھے اب اس کی سامنے پردے پہ نگاہ تھی یہاں سے امام باہر آئیں گے اب تھوڑی دیر گزری کہ وہاں سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنا پہرا قدم سہن میں رکھا اس آدمی کی نظر امام جعفر صادق علیہ السلام کے چہرے پر پڑی جب چہرے پر پڑی تو اپنا سوال بھول گیا امام جعفر صادق علیہ السلام نزدیک آ کر بیٹھ گئے اس کے بلکل قریب آ کر بیٹھ گے آہیستہ سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا تیری طلاق نہیں ہوئی اس بندے نے کہا مولا میں نے سوال کب کیا امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا ہم سوالوں کے محتاج نہیں اس نے کہا مولا یہ سننا نہیں مولا نے کہا پردہ واحدِ نیت میں بھی ہم بولے تھے یہ نہیں سنتے تیری طلاق نہیں ہوئی تجاہ تیری طلاق نہیں ہوئی اگر میں مصر میں گیا وہ پوچھیں کہ کیا دلیل لے کے آئے ہو محمد کا دین کیا کہتا ہے کیا دلیل ہے تو میں کیا دلیل لے کے جاؤں بس یہ بتا دوں کہ میری طلاق نہیں ہوئی امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا جب وہ تم سے سوال کرے نا کہ تمہاری طلاق ہوگی یا کوئی دلیل دو تو انہیں بتانا میں نے گسے میں طلاق دی گسہ حرام ہوتا ہے حرام میں حلال کام نہیں ہوتا اتنی وزنی دلیل اتنی وزنی دلیل ہے امام نے دے دی وہ نعرہ علی کا لگاتا ہوا کھڑا ہوا کہ یوں سپاہیوں نے پکڑ کہا اچھا لباس بدل کے آیا تھا تو بھی اس کا غلام ہے بس وہ چہرے پر مسکرہ لاتا ہوا چلا گیا اور جاتے جاتے امام کی طرف دیکھ کے کہہ رہا تھا اب مجھے جینا نہیں اب مجھے بے شک فانسی دے دو اب میں نے امام کا چہرہ دیکھ لیا اب مجھے جینے کا مزہ آ گیا اب مجھے جینے کا کوئی شوق نہیں بس یہ کہتا ہوا سپاہی اسے لے کر چلے گے تو جب وہ مجلس میں بیٹھا ہوا شکس امام جعفر سعیدی علیہ السلام کا یہ فرمان سن چکا تھا یہ فیصلہ سن چکا تھا وہ آکھ علامہ صاحب کے ہاتھ چوم کے کہنے لگا سلام ہو آپ کے علم پر اور سلام ہو امام جعفر سعیدی علیہ السلام کے ان فیصلوں پر آج میرا آپ نے بہت بڑا مسئلہ حال کر دیا ایسی مسئلہ لے کر ہم آپ کی زندگی میں حاضر ہوتے رہتے ہیں مزید ایسی ویڈیو کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بندوں کو بھی مسئلہ ہے ایسا آپ زیادہ زیادہ یہ ویڈیو لوگوں تک شیئر کریں پیر نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک لئے اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ